انشاءاللہ ایلیکشن ہے 2018 میں ہم تیار ہیں پہلے سے بھی زیادہ ہمارا جذبہ تیز ہی انشاءاللہ ہوگا اور ابھی تک تو ہم مقابلے میں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اگر اپنا نظر یا اور سوچ چینچ بھی کیا ہے تو عوام اس سے متصر نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ عوام کو پہلے دیکھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اس کو آزمائیں گے نہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں انہوں نے اپنے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اس لئے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو سو موسٹ ویلکم جتنے لوگ آئے یہ جمہوری راستہ ہے تو انشاءاللہ مقابلہ کریں گے الحمدللہ ہمیں تو کوئی کیونکہ ہم نے حلقے میں جو ہم نے پانچ وقت سال گزر رہا ہے ہمارا پانچ سال تک جو ہمارا جو سیاسی سیاست کا بنیاد ہوتا ہے وہ ہم نے ثابت کر آکے رکھ دیا اور انشاءاللہ نہ ہمیں سیاسی لوگوں سے کوئی وہ نظر آ رہا ہے نہ آزاد سے نظر آ رہا ہے جو بھی آئے میدان میں انشاءاللہ جمہوری لوگ یا عوام سمجھتے ہیں اپنے فیصلہ خود کریں گے دوہزار تیرہ میں سے پہلے بھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق آتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا جو مسلک لحاظ پر تعلق ہے اور جو تعلق ہے ہمارا علاقائی وہ دنیا کے ساتھ رہتے ہیں قائم لیکن ویکٹرنگ کی اوپر جو بات ہے وہ لوگوں نے اس کو نظریہ کو دے کے اور اس کے سوچ کو دے کے لوگ خود فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ ویکٹرنگ جو گر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ آگے سفر میں دیکھیں گے جو لوگ پہلے ساتھ دینے والے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایک مذہب مسلک کے لحاظ پر ان کے ساتھ لوگ اس کا قیدت مند سمجھتے تھے قیدت کے نظر پر وہ ان لوگوں نے نقصان پہنچا ہے اس چیز کو انہوں نے اس چوٹے فائدی کے لیے اپنا نظریہ کو اور اپنا جو مذہب کا مسلک کا جو تریکہ کارتا وہ چھوڑ کے ایک سیاسی پارٹے میں جا چکا ہے اس لئے یہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمیں دعوتی دے رہے ہیں تو وہ ثابت ہو رہے ہیں کہ ان کا سوچ اور ان کا سیاسی کردار جو تھا وہ خرام غلط ہے اور ان کے اوپر عوام خود فیصلہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ جو دو در تیرے میں دیسیشن تھا وہ ان کو خود اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ان کو جو چیلنج دیا تھا اور چیلنج جو دے دیتے تھے آپ کو پھر ہم نے وہ چیلنج ہمارے کو اللہ نے ہم میں اس کا بہتری سمجھ کہ ہمارے پر اللہ نے رکھتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ہر آفتے میں اپنے عوام کے ساتھ جو طولہ سا ہم سفر میں دور تھے کسی اور کیلئے محنت کرتے تھے آج انہی لوگوں کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے آج ہم عوام میں بیٹے ہوتے اور وہ محبت ہمارا زیادہ ہوا ہے عوام کی طرح سے بھی ہماری طرف سے بھی ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں تھا سیاسی اختلاف تھا جو آج ہمارا سوچ اور ہمارا جو جذبہ تھا وہ حقیقت پہ تھا اور آج ہم عوام میں ہیں یہ کہ آپ ایلیکشن آپ اپنا ایک ٹرک ڈریور اور آپ ایک عربار کرنے والا بندہ اور آپ ٹرک ڈریوری کرتے تھے ٹرک ڈریوری بزنس کرتے تھے اور اس بزنس کو ہمارا کم نظر سے اور تقبر والا الفاظ دے کے اس نے مجھے چیلنج دیا اس چیلنج پہ ہم نے مقابلہ کیا اور اللہ کے فضل کرز ہے حق کی چیلنج جو بھی کرے حق کی اوپر کوئی قائم ہوتا ہے تو وہ حق کا سل اللہ دیتا ہے اس کو نہیں اللہ الحمدللہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ہم قوم کے خدمت کیلئے نکلے دو اور قوم کا خدمت ہم نے کیا ہوا ہے اور کر رہے اور کریں گے انشاءاللہ ہم کوئی سیاسی سیاست میں ہم نہیں جائیں گے نہ ہم سیاسی فلک پہ الیکشن لڑیں گے ہم اپنے ساتھ ایک ہمارا جو قبائل نظام پہ تا اس پہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے